بگ بل کہے جانے والے راکے جون جونوالا آج صبح اس دنیا سے رکھ ست ہو گئے ہیں انہوں نے موبیل کے بریچ کینڈی آسٹال میں آخری سانس لی دوستو اگر آپ بھی راکے جون جونوالا کے فین ہیں اور اگر آپ بھی ان کے ایجوکیٹر انکو فیملی ہاؤس کار کلیکٹر اور نیٹ ورٹ کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاستر ضرور دیکھنا تو اس لیے ویڈیو کو بینا دیر کیے شروع کرتے ہیں دوستو ان کا ریئیلیم راکے جون جونوالا ہے پروفیسن سے ہاں سٹوک مارکٹ انویسٹر اور بزنس مین ہیں ان کا جنب پانچ جولائی انیس سو ساٹھ کو سیلنگانہ ہیدر آباد میں ہوا اور چودہ اگرز دوہجر بھائی کو باسٹھ سال کی عمر میں ان کی موت ہو گئی دوستو بات کر رہتے ہیں ان کے ایجوکیشن کے بارے میں تو راکے جون جونوالا نے اپنے سکول کی پڑھائی عام پارٹ سالہ سے کی تھی انہوں نے اپنی سکسہ بی کوم اور چارٹڈ اکاؤنٹن کولیج سی ڈین ایم ہیم کولیج آف کومرس این اکنومیکس مومبئی سے کی دوستو بات کر لیتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں جون جونوالا اپنی موت کے بعد اپنے پیچھے اپنی پتنی اور تین بچوں کو چھوڑ گئے ہیں جن میں ان کی ایک بیٹی اور دو بیٹے ہیں جون جونوالا کی پتنی کا نام ریخہ جون جونوالا ہے اور ان کی بیٹی کا نام نیشہ جون جونوالا ہے دوستو ان کے بڑے بیٹے کا نام آریا مان جون جونوالا ہے اور چھوڑے بیٹے کا آریا بھی جون جونوالا ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان کے ہاؤس کے بارے میں ان کے پاس کروڑوں روپے کی سمپتی ہونے کے ساتھ انہوں نے مومبئی کے اپارٹمن کومپلیکس میں چھا فریڈ کری دے تھے جس کی قیمت 176 کروڑ روپے ہے اس کے ساتھ مومبئی میں 16 آجا سکیر فیٹ کا ایک بنگلہ ہے جس کو انہوں نے 2006 میں بنوایا تھا اور یہاں دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے اس کے ساتھ ان کا بینگلور میں ابھی کافی پروپٹی ہے اور یہاں کافی پروپٹی کھریدتے رہتے ہیں اور پروپٹ ہونے کے ساتھ اسے بیش دیتے ہیں دوستو بات کر رہتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں راکی جون جونوالا بچپن سے ہی سیر مارکٹ میں روچی ہونے کے کارن ایک دن انہوں نے اپنے پیتا سے سیر مارکٹ میں نویسٹ کرنے کی اچھا وقت کی پرنتو ان کے پیتا نے ان کو منہ کر دیا کہ پہلے پڑھائی پوری کر لو اس کے بعد یہاں نرنیا کرنا جس کے بعد انہوں نے اپنے سکسہ پورونا کر لی اور اس کے بعد یہاں چارٹڈ اکاؤنٹر بن گئے اس سے میں ان کے پاس کچھ خاص پیسے نہیں تھے سیر بجار میں نویسٹ کرنے کے لیے اور سلواتی میں انہوں نے سیر مارکٹ میں پانچ ہزار انویسٹ کرے تھے اس میں بیسی سیس ایک سے ایک سو پچاس انکو پر تھا لیکن ان کو سب سے بڑا منافع انیس سو چھاسے میں ہوا جب انہوں نے ٹاٹا ٹی کمپنی پانچ ہزار سیس پرتی روپے کی در سے کھری دے اور اسے تین مہینے کے بعد یہ ایک سو ترٹالی کی در سے بیش دیا اور اس سے ان کو پانچ لاکہ پروفیٹ ہوا اور اسی کے ساتھ اپنے سارپ مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے انیس سو چھاسے سے لے کر انیس سو ناسٹی کے بیچ انہوں نے پچی لاکھ کا منافع کمائیا اور اسی کے ساتھ کچھ ہی سمیہ میں ان کی سببتی کروڑوں میں ہو گئی لیکن ان کی جنگی میں سب سے بڑا منافع دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار تین کے بیچ آیا جب انہوں نے ٹائٹن کمپنی کے چھے کروڑ سیر کو تین روپے پرتی سیر کے حساب سے کھریدا اور بعد میں اس کی در بڑھ کر تین سو نوپے پرتی روپے سیر ہو گئی جس سے راکے جنجنوالا کو اکیس کروڑ روپے کا فائدہ ہوا دوستو آپ کو راکے جنجنوالا کیسے لگتے تھے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو بات کر لیتے ہیں ان کی کار کولیکشن کے بارے میں ان کی فرسٹ کار کا نام پی ایم ڈیوی ایکس فائیو ہے جس کی قیمت اسی لاکھ روپے ہے ان کی دوسری کار کا نام مرسڈی بینڈ سی ہے جس کی قیمت کی بات کرے تو ان کی اس کار کی قیمت ایک کروڑ روپے ہے ان کے پاس تیسری کار اوڈی کیاو سیون ہے جس کی قیمت ستر لاکھ روپے ہے دوستو ان کے پاس اوڈی بوسی لگزری کار ہے دوستو بات کر لیتے ہیں ان کی نیٹ ورٹ کے بارے میں اگر راکے جنجنوالا کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے ان کی نیٹ ورٹ کی بات کری جائے تو دوستو ان کا نیٹ ورٹ 4.9 بلین یو ایس سے ڈولر ہے جو کہ انڈین کریم سی میں بیاریس ہزار کروڑ روپے ہے دوستو آپ کو راکے جنجنوالا کا لائف این لائف ٹائل ویڈیو جان کر کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نیک ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی